جا سکتا ہے بہت اچھی کال تھی ہمارے پاس اور انصاف نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے پاس مولانا حسن زفر نقفی صاحب آپ کیا کہیں گے اور مجھے آپ مولا علی کرملا وجہ کی بہادری پہ بھی کچھ بتائیں ان کی کتنے بہادر ہستی تھی وہ مجھے پیز ان کا کچھ بتائیں بیٹا ہم چاہیں گے کہ آپ نے بہت اچھا اس کا انتخاب کیا سوال کا دیکھیں ایک دو تین چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولا عارفان مولا متقیان علیہ السلام کا سن مبارک جو ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سن مبارک سے تیس سال کم ہے اس میں کیا حکمت الہی پوشیدہ ہے کہ آپ اس وقت اتنے کم سنوں کم سنوں سال آپ کا کم ہو ہم وہاں سے آپ کے شجاعت کا آغاز کرتے ہیں لیکن جب کفار قریش نے عذیتیں دینا شروع کی تو ایک موقع ایسا بھی آئے تھا کہ خاکم بدہان ماذا اللہ کفار نے حرم خدا میں آپ پر غلازت کھیں کی لیکن جواب میں جناب ابو طالب حاشمیوں کو لے کر آئے اور انہوں نے ابو جہر سمیت جو افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو گرایا ان پر وہی غلازت ڈالی ان کو ٹھوکروں سے مارا اور وہاں پہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میرے بھتیجے کو کسی نے عذیت دی تو اس مکہ میں خون کی ندی بہ جائے گی اگر کسی نے میرے بھتیجے کو عذیت دی تو جناب ابو طالب کے خوف سے اب یہ بڑے آگے نہیں آتے تھے تو انہی نے ایک سلامتی کونسل بنائی تھی ان بڑے بڑے کفار قریش کے سرداروں نے اور اس میں یہ تیع کیا کہ بچوں کے ذریعے سے پیغمبر خدا کو عذیت پہنچائی جائے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تھے اور وہ چڑھاتے تھے اور تالیہ بجاتے تھے اور پتھر بھی مارتے تھے عذیت دیتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پیغمبر جواب نہیں دے سکتے دیں گے تو ہم کہیں گے بچوں کا معاملہ ہے مار بھی نہیں سکتے بچوں کو جب ایک روز آپ زخمی حالت میں آئے تھے آپ کے سر پہ پتھر لگا تھا تو جناب ابو طالب نے غصے میں شمشیر کھیچی تھی کہ کس نے تمہیں عذیت پہنچائی تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ شمشیر نہ نکالیے کیونکہ آپ کے خوف سے ان کا کوئی بڑا سامنے نہیں آتا اب یہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو جناب ابو طالب نے چند لہمیں سوچ کر کہا کہ کوئی بات نہیں ہمارے پاس بھی بچے ہیں اور ہم کل سے اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور مولا کائنات کو حکم دیا تھا اور اپنے بیٹے علی کو جو سب سے چھوٹے تھے اپنے ان کے بچوں میں ان کو حکم دیا تھا کہ کل سے تم پیغمبر کے ساتھ جاؤ گے اور یہ تاریخی واقعہ ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت کے ساتھ تنہا مولا کائنات دسیہ گیارہ سال کا سن ہے جب آپ گئے ہیں اور پھر وہ کفارِ قریش کے بچے جمع ہوئے ڈیڑھ دو سو کی تعداد میں اور مولا کائنات کو دیکھ کر وہ جھچکے مگر اپنی تعداد کو دیکھ کر انہیں گھومنڈ ہوا کہ اکیلِ علی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پھر انہیں جب وہ حرکت شروع کی تو پھر مولا کائنات نے اجازت طلب کی کہ خدا کے رسول اجازت ہے تو رسول نے مسکرہ کی اجازت دے دی کہ اب تو بچوں کا معاملہ ہے راریخ میں کچھ اس طرح منظر کشی کی گئی ہے کہ ابو طالب کا یہ بچہ یعنی علی ابن ابی طالب یہ کفار کے بچوں کے نرغوں میں گھسے تھے اور پھر ان کی جو پٹائی ہوئی تھی ہڈیاں توڑنے والا تو یہ مولا کائنات کا افتخار ہے کہ اللہ اور رسول نے جو ان کو القابات اور جو دیئے وہ طالب جو ان کے ہاں سے بچے پٹے تھے اوہد تک میں ایک کو یاد تھا اوہد میں جب مولا کائنات سامنے آئے تو مقابلے سے بھاگ گیا یہ کہتا ہوا کہ یہ وہی ہے جس نے بچپن میں میری ہڈیاں توڑی تھی تو آپ کا بچپنہ بھی حکمت الہی کے تحت ہے تاکہ اگر ان کے بچے حملہ کریں تو اس جنگ میں بھی دفاع کرنے والا علی ابن ابی تعلیم ہونے چاہیے اب ہم آپ کو ایک اور جنگ کا بتا دیں آپ کو خندق کا واقعہ آپ کو بتا دیں کہ وہ جو ضربت آپ نے عمر ابن عبدوت کے سر پہ لگائی تھی جس کے بارے میں تمام تاریخوں میں لکھا ہے اور درج ہے واقعہ تمام مفتفق علیہ ہے کہ جب عمر ابن عبدوت خندق پار کر کے آیا تھا اور اس نے حل من مبارس کہا تھا کہ آؤ کون ہے جو میرے مقابلے میں ہے اس نے کچھ اشار پڑھے تھے جن کا خلاصہ یہ تھا کہ میرا گلہ سوک گیا آواز بیٹھ گئی چیختے چیختے مگر تم میں سے کوئی نہیں نکلتا ہو یہ تاریخوں میں اس کے اشار موجود ہیں تین بار مولا کائنات کھڑے ہوئے تھے اور خدا کے رسول نے بٹھا دیا تھا کہ بیٹھو شاید کوئی نکلے مقابلے پہ تیسری بار کے بعد پھر مولا کائنات کو حکم دیا کہ اب تم جاؤ مقابلے پہ تو جب مولا کائنات مقابلے پہ گئے تو آپ نے فرمائے کہ کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے اور جب آپ نے اس کو قتل کیا ہے اور جب واپس پلتے ہیں تو حدیث پیغمبر ہے کہ یہ علی کی آج کی ضربت جن و انس کی عبادت سے افضل اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کلے کفر کا نمائندہ بن کے آئے تھا اور یہاں سے مولا کائنات نمائندگی کر رہے تھے پورے ایمان کی اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہمارے بہت سارے برادران کو میں ایک چیز کی وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہمیشہ یاد رکھئے کہ ہر مدد اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے لیکن اللہ جو ہے مدد ایک طریقے سے کرتا ہے جیسے جب جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ عزب الہ فیرون انہو تغا جائیے فیرون کی طرف اس نے سرکشی کی ہے تو جواب میں جناب موسیٰ نے کچھ دعائیں مانگی تھی جن میں ایک دعا یہ مانگی تھی یہ سورہ تہا میں ساری آیات موجود ہیں جس میں وہ آپ نے کہا اللہ سے کہے پالنے والے میری لئے ایک مددگار دے میرے ایک پشتیبان دے جو میرے خاندان سے ہو میرا بھائی ہو اور انام لیا میرے بھائی حارون کو میرا پشتیبان بنا دے تو ہمیشہ یاد رکھے کہ جناب حارون نے جو مدد کی جناب موسیٰ کی وہ اللہ ہی کے مدد کی ایک شکل ہے لہذا پیغمبر ختمی مرتبت کی نصرت کے لیے اگر مولا کائنات بچپن سے لے کے آخر وقت تک ساری قربانیاں دے رہے ہیں اور ان کی اگر اولادیں قربانیاں دے رہے ہیں تو اللہ نے انہیں نصرت کا مظہر بنایا ہے شجاعت کا مظہر بنایا ہے ہم یہ کبھی تھوڑی کہہ سکتے کہ اللہ بہت بہادر ہے اللہ تو بہادر کی صفت کا خالق ہے اس نے مظہر بنایا مولا کائنات کو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ اگر کسی مددگار کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک نمونہ عمل ایک مثال ہونا چاہیے کہ مولا کائنات کو اگر مولا کہا جاتا ہے یا یا علی مدد کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی ٹھیس لگ گئی بلکہ یہ وہی ہستی ہے کہ جسے اللہ نے اسی کام کے لیے خلق کیا ہے اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے اور آپ جاتے ہیں تو یہ تو خلیفہ اول سے ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ تو روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں کہ ان کے چہرے کو دیکھنا رسول نے فرمایا کہ عبادت ہے جب سے آپ کے لقب پڑھا لہذا ہمارے برادران کو سب کو بڑے پیار سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس نے اپنے انبیاء کی بھی مدد کی ہے تو کسی شکل میں کی ہے